ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کیا گھروں کے اندر غوث عاظم کے تصویر جو کہ ایک پینٹنگ ملتی ہے یا تصویر ملتی ہے تو جس میں بہت ساری تصویریں لکھا جاتی ہیں ان کے پیچھے لکھا جاتا ہے یہ غوث عاظم کے تصویر ہے یہ بافرید دنگنج شکر ہیں یہ سابر کلیری ہیں یہ خواجہ خواجمہ خواجہ معیدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیں یہ وارث پاک ہیں یا پھر کہ دیکھئے کسی جسے براغ ہوتا ہے تو اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے یا شیر ہوتا ہے اور اس پر عربی سے کچھ لکھا ہو یا بنایا ہوتا ہے وہ تصویریں گھر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں دیکھئے آئیے حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں ایسا ہوتا ہے بازاروں میں جو ہے بہت سارے ایسے تصویریں ملتی ہیں کہ جن تصویروں کے ذریعے سرہ سر جھونٹ پھیلائے جاتا ہے اور کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ غوث آزم ہیں یہ غریب نواز ہیں اور یہ جو ہے غریب نواز ہیں یہ حضور وارث پاک ہیں اور یہ برا کے تصویر ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا اس سے وہ فائدہ ہوگا نہیں یہ سرہ سر کے دیکھئے جھونٹ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگان دین کی کوئی پھوٹو آج تک دنیا میں موجود نہیں ہے دنیا میں موجود نہیں ہے صرف لوگوں کو برگلائے جاتا ہے جھونٹ پلا جاتا ہے دھوکہ دیا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اور دیکھیں حدیث کی اگر روشنی میں ہم دیکھیں شریعت کی روشنی میں تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اشارت فرمایا آقا اشارت فرماتے ہیں جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہو یعنی جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر جاندار کی تصویر کیسی جسے کتے کی تصویر شیر کی تصویر کسی آدمی کی تصویر چڑیا کی تصویر ایسی اگر کوئی تصویر ہے جس میں جان ہوتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر اللہ رب العصد کے رحمت کے فرشتے ہرگز کے دیکھیں نہیں آیا کرتے آقا نے فرمایا ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے اب آپ دیکھیں دیکھیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک اور حدیث پاک کے اندر اشارت فرمایا آقا اشارت فرماتے ہیں جس گھر میں کتہ جس گھر میں کتہ ہو اور اگر اس گھر میں کے دیکھئے کوئی نہانے والا یعنی جس پر گھسل فرض ہو وہ شخص ہو تو سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کی بنا پر بھی ان دونوں کی بنا پر بھی آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے رحمت کے فرشتے گھروں کے اندر نہیں آیا کرتے آپ دیکھیں جنوبی اگر گھر کے اندر موجود ہے یعنی جس پر جو ہے گھسل فرض ہے اور وہ نہیں نہ آیا اس نے ٹیم کافی لے لیا مرد ہو یا عورت ہو تو سرکار فرماتے ہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے گھروں کے اندر نہیں آیا کرتے اب آپ دیکھیں کہ جب دیکھیں ایسی تصویریں لگانے سے کوئی کہے کہ غصیعظم کے تصویر ہے کوئی کہے کہ مراک کی تصویر ہے یہ وارث پاک کی ہے اور یہ اس سے فائدہ ہوگا اس سے ایسا ہوگا تو یہ سب جھوٹے دیکھیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تصاویروں سے اسلام کا کچھ لینے دینا نہیں ہے جو شخص اپنے گھروں کے اندر اپنی دکان کے اندر اپنے دفاتر کے اندر یعنی اپنے دفتر یا آفیس کے اندر کیا دیکھئے ایسی تصویریں لگا رہے ہیں وہ سب کے سب کیا دیکھئے سرا سر جو ہے گلتی پر ہیں ایسی تصویروں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور خصوصا کہ دیکھیں ایسی تصویروں سے کنا ہوتا ہے اور ان تصویریں یہ تصویریں لگانے سے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوا کرتی لہٰذا ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر گھر کے اندر کہیں ایسی تصویر لگی ہوئی ہے اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے سامنے دائیں بائیں اگر وہ تصویر لگی ہے اور وہی نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز ہرگز نئی ہوگی اس لیے کہ تصویر کے سامنے نماز یا سزدہ کرنا یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے لہذا گزارش کریں گے کہ ہماری اس کلیپ کو ہمارے دوسرے دیکھئے اسلامی بھائی و بہنوں تک تمام کو بھیجنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل انقادی و فیصل کو ضرور کریں سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ